اسلام علیکم ایبری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایٹ یمی آج ہم بنا رہے ہیں بریٹ گلاب جرمین کی ریسپی جو کہ بہت جھٹ پڑ اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے بہت کم انگریڈین کے ساتھ اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہی ہوں گے بریٹ کے سلائسز میں نے دس سلائسز لیے ہیں کیونکہ میری بریٹ چھوٹی تھے اس لیے اگر آپ کی بریٹ بڑی ہے تو آپ چھے یا آٹھ سلائسز بھی لے سکتے ہیں بریٹ کے سلائسز کے کارنرز ریموف کر دیں اس کے بعد اس بریٹ کو چوپر میں ڈال کر جس طرح آپ بریٹ کرمز بناتے ہیں اس طرح آپ اس کو اچھے سے چاپ کر لیں اس کو اچھے سے اس کے کرمز بنانے کے بعد ہم اس میں دودھ ڈالیں گے دودھ آپ نے آہستہ آہستہ اس میں ایٹ کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں میں نے اس میں آٹھ سے نو ٹیبل سپون دودھ کے شامل کیے ہیں آپ اس میں آہستہ آہستہ دودھ شامل کرتے جائیں اور چیک کریں ڈو کو نہ تو زیادہ سکت گوننا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نارم اس لیے آہستہ آہستہ دودھ شامل کریں اگر دودھ شامل نہیں کرنا اب ہم نے اس کی میڈیم سی ڈو گوند لی ہے اور اب ہاتھوں پہ آئل لگائیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لیں گے ہم نے اس طرح اس کے چھوٹے چھوٹے سے دس بولز بنا لیا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارے اور سموت سے بولز بنے ہیں اب ہم اسے فرائے کریں گے گلاب جرمن فرائے کرنے سے پہلے آپ نے آئل کا ٹیمپریچر چیک کر لینا ہے آئل کا ٹیمپریچر ہائے نہیں ہونا چاہیے ہم اس کو لو ٹیمپریچر پہ فرائے کریں گے اس کو لو ٹیمپریچر پہ تھوڑی دیر تک فرائے کریں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں اور اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں تاکہ ہر طرف سے ایک جیسا کلر آئے آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو ہلانا ہے تاکہ گلاب جرمن ٹوٹے بھی نہیں اور ان کا کلر بھی خراب نہ ہو ہم نے دیکھیں بہت آہستہ سے ان کو ہلاتے جانا ہے اور جب یہ اچھے سے پک جائیں تو پھر ہم آئل کا ٹیمپریچر ہائے کر دیں گے تاکہ اس میں اچھا سا کلر آ جائے یہ دیکھیں اس میں کتا پیارا سا کلر آ گیا ہے اب ہم گلاب جرمن نکال لیں گے اور شیرہ بنائیں گے شیرے کے لیے ہمیں چاہیے ڈیڑھ کپ پانی اور ایک کپ چینی تین سے چار ہری الائچی ہاف ٹی سپون سرکے کا ڈال کر ہم اس کو پکا لیں گے اس کو چار سے پانچ اوبال آنے تک آپ نے پکانا ہے اور پھر اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں شیرہ نہ تو زیادہ تھنڈا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ گرم آپ نے نین گرم شیرے میں گلاب جرمن ایڈ کرنے ہیں اور پھر اس کو ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ گلاب جرمن اچھے سے شیرے کو جرپس کر لیں یہ دیکھیں بہت مزے کے اور جوزی گلاب جرمن ریڈی ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں کہ یہ آپ کو ریسپی کیسی لگی موسیقی